ہمارے چینل ایج او افیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے برن کو زر دبائیں کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنو کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے ایٹی ٹو کی بات ہے میں اینڈیا گیا ہوں اکیلا ٹرین میں تھا تو جالندر سے رش چڑھا لوگ کھڑے ہو گئے تو ایک نوجوان سا تھا وہ جوان تھا نوجوان تو نہیں تھا وہ کھڑا ہوا تھا تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا تو میری غوث ہے نا سنتا رہا تو مجھ سے انگریز سے کہتا ہے ایٹی ٹو کی کوئی جگہ ہے میں نے کہا اس پاکستان پھر کہیے لئے گا پھر کھڑا پھر خنیز پاکستان میں نے کہیای مولتان مجھ سے انگئر میں ایک چک نہیں میں نے کہا چاہہہہہہہ کیوں کو چکریہ ہو کہ ایٹی ٹو کی کوئی ہوں pulled ярفہہہم سمال ٹاؤن طولمبہ انہوں نے جب طولمبہ کہا تو میں ہنس پڑھا تو پھر اردن بولا ہنسے کیوں وہ میں نے کہا ایم فرام طولمبہ کہنے لگا اپنی بولی بولی ہے کہنے لگا اتھے تھے ساڈی کوئی جاندہ ہی کوئی نہیں آپ پاپنی بولی بولی ہے میں کہا بولی ہے اس نے پیچھے اس کی بین مجمع میں پھنسی کھڑی تھی عمر عصیدہ تھا اس نے اس کو جا کے بتایا کہ طولمبہ کا ایک لڑکا گھٹھ ہوئے وہ تو آئی شیرنی کی طرح تھے بھی ایسی ہیوی ویٹ اس نے ادھر پھینک آئے ادھر پھینک آئے جب میرے سامنے جوالی سیٹ پر تین آدمی بیٹھے تھے تو تین ہی کی وہ تھی تو اس نے نہ آکے نہ آکے ان کے بیچ میں جو گھسی ایک نیچے گر گیا مجھے کہتی پترہ تو طولمبیدہ ہے میں کہتی جی ماسی جی میں طولمبیدہ اے میں تھر پھو ماں تھر پھو ماں جتنے طولمبے کے اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چک رام سروپ چک مجھ آج تک یاد ہے چیزیں یاد نہیں رہتے ہیں مجھ آج تک یاد ہے رام سروپ ایٹی سکس ایل سیٹلائٹ ٹاؤن یہ اس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا تھا وہ نہیں زندہ مر گیا لیکن طولمبے کے ہندو سونی پتھ شفٹ ہوئے وہ سونی پتھ کے مسلمان ہوا تگہ ایک قوم تھی بڑی وہ طولمبہ شفٹ ہوئے کچھ اس میں راجبوت فیملیز بھی ہیں کچھ یہ تگہ فیملی بھی تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا طولمبے کی تو سونی پتھ تک وہ چپ نہیں ہوئی امبالے گاڑی رکی تو میں نے وہ باہر وہ شابڑی والا سیب بیچ رہا تھا میں نے سیب لیے تو میں نے کاٹ کے میں نے کہا ماں سے کھاسو لیکن پتھ رہا سے مسلمان کو لوگ کھان دینے پھر تو طولمبے دا ہے تیرے کو لوگ ضرور کھاسو وہ بڑی مالدار فیملی تھی انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ طولمبے کی ایک انٹیک حویلیوں میں تھی تو کہنے لگی میرے باپو حویلی پوری کی تھی تو انہوں نے ملک بن گیا تو سانو اے چھوٹا جاہائی اس لرام سرو جمعہ آیا یہاہ لیچے میند آئی انہوں لیتے سے نکلے ہیں تو ہر شاہ چھڑتے آگئے طولمبے میں ہندووں کی دو بڑی فیملیاں تھی ایک پروتھی اور ایک چک انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا سود پہ کرزے دے دے کرنا ان کی زمینیں ساری انہوں نے نا وہ قبضے میں کی ہوئی تھی اور وہ ان کے غلام تھے تو اب اس حویلی میں بیس پچیس خاندان رہتے ہیں اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس وقت کہنے لگی میرے باپو ایتھے آکے مرن تائیں جتی نہ پائی کہ جتی پانوڑی ہے تو طولمبے دی پانوڑی نہیں تو پانوڑی نہیں ایک طولمبے کا ہکا ایک خسا یہ مشہور تھا تو اس لئے وہ اسی جوتے کے چکر میں ننگے پانوڑی مر گیا باپ ہمارا کبھی ارش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے میکنہ موسیقی